ملتان کی دوستو چودہ غیر قانونی ہاؤسنگ کالونیز پر مقدمات درش کرنے کا معاملہ بنا تحقیق کے مقدمات درش کروانا ایم ڈی اے کو مہنگا پڑ گیا کالونیز کو ریگولر کرنے کے لیے ایم ڈی اے کا الڈی اے کورننگ سے مدد لینے کا فیصلہ نئی سپیڈو باسز بہاورپور سے ڈی جی خان شفٹ کرنے کا معاملہ مئر بہاورپور اکیر نجم حاشمی کی وزیرعالہ پنجاب تردار عثمان بزدار پر تنقید کہا کہ باسز ڈیرہ غازی خان شفٹ کرنا کہاں کا انصاف ہے اگر باسز کو بھیجوانا تھا تو سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں تو لیا جاتا ایک سائز دپارٹمنٹ ملتان میں ہائی والٹیج کے باعث مشین ری جل کر خراب مشین ری جلنے سے ایک سائز آفس کی تمام برانچز میں کام بند شہریوں اور ملابوں پر پریشانی کا سامنا بہاورپور کا بنیادی مرکز سہر پینٹ گولام حسین مسائل دی ماتگا انتظامیہ کی ادم توجہی مرکز سہر میں پولیو اور پینٹا کی خراف ویکسی موضوع بنیادی مرکز سہر بنیادی سغولیات سے محروم شہری علاقہ کے لیے ہونے لگے خار ملتان کی یونین کانسل چونتس کی انتظامیہ کی ناہلی قبرستان پر غفظہ مافیا کرا صفائی کی ناکس انتظامات جگہ جگہ غندگی کے امبار ناکس کارکردگی پر شہری مطالقہ آپ سران پر برہم ملتان نے صفائی کے ان کی کوئی انتظامات اچھے نہیں ہے خراف نہ ملنے پر کتوں نے بچے کو خراف بنا ڈالا کانسپور میں آوارہ کتوں کی کاشنے سے 7 سالہ بچہ شدید زخمی کتوں نے بچے کے جسم کا 50% حصہ نوج کھایا بچہ تشبیش ناک حالت میں ہسپتال منتقل بہاول پور میں پروفیسر حمید کو قتل کرنے کا معاملہ قاتل تاربیل مخاطیب حجین دہشتگردی عدالت میں پیش ملزم پندرہ روزہ رماز پر سیولان پولس کے حوالے احمد پول شرکیہ میں پی ٹی آئی کے کانسلر کے بیٹوں کا خواتین پر مبینہ تشدد مداثرہ خاندان کا احتجاج پولس پر بھی باس اور افراد کے خلاف کاروائی نہ کرنے کا الزام مداثرہ خاندان کا وزرعالہ پنجاب سے نوٹس کا مطالبہ بی ایسیو ہرسپتال میاوالی کے عملے اور مریضہ کے لواحقی میں جھگڑے کا معاملہ دکٹر اور ہرسپتال عملے سے بات کمیسی پر محمد ارفان اور ایناح ملہ نامی افراد کے خلاف ایفا یاد رحیم یار خاندان میں ایگری فیلڈ اسسٹنٹ ایک بات پھر سراپا احتجاج مطالبات ماننے کے باوجود نوٹسکیشن جاری نہ کرنے پر ملاثمین کا دھڑنا سروس سٹرکچر اور الاؤنسز کی ادائیگی کا مطالبہ نیرہ غاجستان اور بہاون لگر میں بھی فیلڈ اسسٹنٹ اور زارات انسپیکٹرز کا احتجاج کی مظاہرہ حلے گلے اور معاجمہ سی کے لیے ہو جائیں تیہہ روحی اور ظلائی انتظامیہ کے تاہن سے سجھے گا جشنے بہارہ میلا جہاں ملے گا ملتان کے باتشکو تفریقہ بھرپور موقع میوزیکل کونسیکٹ میں اتاو اللہ خانی سخیل دی سمیں دیگر گلوکار جگانگی اپنی آواز کا جادو کومیڈین بکھیریں کے چہروں پر مسکراہ دے نہمے ملتانیوں کے لیے میجک اور پپرسٹو کا خصوصی انتظام دھیروں انعماد دیتنے کے سنہری مواقع اور بہت کچھ جشنے بہارہ میلی کی تیاریاں اوروز پر روحی اور ظلائی انتظامی ملتان شہریوں کو تفریقے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے سرگرم پینچ پینفلیکسز ساؤنڈ سسٹم اور ایس انڈیز لگانے کا کام جاری سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کے لیے سٹی پولس کو تحارک کلاکوہنا کاسم باغ سے ملہکہ علاقوں میں سپرننگ کے احکامات جاری روحی اور ظلائی انتظامی ملتان کا جشنے بہارہ میلہ لگنے کو تیار چھوٹو بڑو سبھی کو بے سبری سے ہے انتظار شہریوں کا روحی کی کابشوں کو خرابی تحسین کہا کہ پریسٹیفل سبری سبری کے لیے بہترین مواقع ہے ابھی ہم بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے یہ پروگرام انکر کیا ہے اور ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں دوئی چینل کے بھی بہت شکریہ گزار رہے ہیں جنہوں نے اتنا چیلنجمنٹ کیا دیسی صاحب کے بھی بہت شکریہ گزار رہے ہیں نئے جوڈیشل پولسی کے خلاف جروب پنجاب بھر کے رسٹک کورٹ میں وکلا کی ہرتال کا دوسرا روز پنجاب پار کانسل کی کال پر وکلا کا عدالتوں کا بائیکارڈ عدالتی امور متاثر ہائی کورٹ ملتان بینٹ کے سینئر جج علی باقی نجپی کی روحی سے خصوصی گفتگو بولے انصاف کے صدارے پر عوام کا اعتماد ہے ہماری پوری کوشش ہے کہ ساہلین کو جلد انصاف پر اہم کیا جائے جسٹس علی باقی نجپی نے ملتان بینٹ کے سراف کالونی میں واتر پیوریفیکیشن پلانٹ کا اعتماد تحت کیا چولستان میں زمینوں کی ایلوٹمنٹ کے لیے سکروٹنی کا عمل ایلتوا کا شکار سکروٹنی کے عمل میں پیش رفت نہ ہونے سے ایلوٹیز پریشان ایم ڈی چولستان ترکیاتی ادارہ بہاولپور رانہ وسی محمد کہتے ہیں کہ اس طرح نوز سکروٹنی کا عمل جلد شروع کیا جائے گا کوٹ چھٹا میں انٹی کرپشن کی قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی موزا چک برمانے سے کروڑوں مالیت کی دوہزار چارسو تین تالس کے نال سرکاری اراضی قبضہ مافیا سے وحقظہ کروالی گئے سابق ایم ڈی بیسٹ منیجمنٹ کمپنی ملتان انوار الحق اور اسسسٹن آپریشن منیجر اسمان کلشیف کے خلاف کارپشن کا معاملہ عدالت نے بکلا کے دلائل سننے کے لئے ملزمان کی عبوری زمانتوں میں سترہ اپریل تک توسی کر دی دیرہ خازی خان میں انٹی کرپشن کی کاروائی کروڑوں کی کرپشن میں ملوث جپٹی ڈیریکٹر مہدیان تنویر علیانی کو گرفتہ کر لیا گیا ملزم کے خلاف مقدم آدھر صادقہ باس پتی پولس کا اول جنرل دوست ٹین کے قریب گودام پر چھاپا کروڑوں روپے مالیت کا سمگل چودہ اچھا لیا گھٹکا اور دیگر سامان درامت ملزم موقع سفرہ تعلیمی بورڈ ملتان کے ذرہ تمام نہم کلاس کے امتحانات میں طلبہ نقل کرتے پکڑے گئے بیالوجی اور کمپیوٹر سانس کے پیپر کے دوران ایک ہی سینٹر سے چوار طلبہ پکڑے گئے کوٹ ادو وارڈ نمبر چار کے فیلٹریشن پلانٹ کا معاملہ روحی کی خبر پر انتظامیہ متحرک ہو گئی بند فیلٹریشن پلانٹ کو بحال کر دیا گیا پلانٹ کی بحالی پر علاقہ مکینوں نے روحی کا شکریہ آدھا کیا ڈپٹی میئر کی سیٹ پر الیکشن ڈیرہ غادی خار میں کافزاتی نامزدگی جبا کروانے کا آخری روز پانچ چیئرمنز نے کافزاتی نامزدگی جمع کرواتی ہے 25 سے 26 مارچ تک سکوٹنی 3 اپرل کو امیدوار کون نشان علاقہ جبکہ 17 اپرل کو فالنگ ہوگی ایک سائز جپارٹمنٹ میں اپکا ایک سائز کے انتخابات کا شیڈیل جاری کافزات جمع کرانے کی آخری تاریخ 26 مارچ مقرر ایک سائز مارچ کو جانچ پر سال اور 29 مارچ کو حتمی لسٹ جاری کی جائے گی آریف وڑائی سی او میونسپل کورپوریشن لہیا تاجونات ادھر روانہ عابد پرید نون گیم وارڈن مولتان رویین تاجونات مہکمہ جنگلات وائیڈ لائف اور پشریز پنجاب کی جانچ سے مراسلہ جاری سی او ہلٹ میا والی دکٹر سعید احمد شیخ کا رورل ہلٹ سینٹر روان بھچرا کا دورہ ہسپتال کے انتظامات اور ایمجنسی بلوگ کی تعمیراتی کام کچائے جاریہ ایم این اے چیئرمن قائمہ کمیٹی براہ دفاع امجد علی خان کا ٹی ایسٹیو اور آر ایسٹی حافظہ والا کا دورہ سی او ہلس تمہ دیگر افتران بھی ہمرا ایم این اے نے مریضوں سے علاق معالجہ اور سہولیات بارے دریافت کیا زونل ایڈمنیسٹریٹر روکاف ملتان ڈبینز یا مصطفہ کا دربار سخی سرور کا دورہ سیکیورٹی انتظامات اور ظاہرین کو پراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا ڈسٹرک پینجر روکاف مہر حفیظ کھرل نے ریفنگ دی ایم پی اے سردار احمد علی دریشک نے بھی اس کے انتظامات کا جائزہ لیا دنیا بھر کے 88 مبالک میں انٹرنیشنل کینگرو ماتمیٹک کانٹس جاری لوزرہ کے 88 سرکار سکولوں کے 355 طلبہ اور طالبات نے مقابلے میں شرکت کی خواجہ فرید یونیورسٹری رحیم یارخان نے ہیومینٹیز اینڈ سوشل ویلپیر سانسز کے ذرہ اتمام سیمینار نئی نسل کی اخلاقی اور روحانی تربیت کے حوالے سے آگاہی پر ہاں ڈپٹی کمیشنر لیا بابربشی کی ذرہ صدارت ذرہی ایڈوازری کمینٹی کا اجلا ڈی 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 وارٹر مانجمنٹ سمیں دیگر افتران کی شرکت کاسکار کو جدید ذرہ ٹیکنالوجی اور بیمانی سے بچاؤں پارے آگاہی پر آنکی گئے رحیم یارخان نے سٹیٹ بینک آف پاکستان کا چھوٹی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سیمینار سٹیٹ بینک کے ڈیریکٹر ڈیویلپنٹ سنانسکرپ سمیں دیگر افتران کی شرکت مولتان سپورٹ کومپلیکس جمنیزیم میں سپیشل چلڑن کے ماں بہن مختلف کھیلو کائنکا بیڈمنٹرن ٹیبر ٹیانس ایت فلاتک سمیں دیگر مقابلے جاری کھیلو میں شامل بچوں کے چہرے خوشی سے کھیلو تھے مزفرگڑ میں یومے باکستان دھرپور تاریکے سے منانے کی تیاریاں جاری ڈیفٹی کمیشنر ڈاکٹر اہتر شام انور کا سماؤں سرکاری مارتوں کو سجانے کے لیے نوٹسکیشن جاری ایمارتوں پر کل سے چراغہ کیا جائے گا کالیجز میں تقریری ملی نقموں اور کھیلوں کے مقابلے منقف کیے جائیں گے جملات کا عالمی دین جنوبی پنجاب بھر میں تقریب کا احتمام ڈیفٹی کمیشنر لہیہ کی زیر قیادت گولہ اجہ میں چالیس ہزار پاہدے لگائے گئے ڈسٹرک ہیڈ پوارٹر ہسپتال مزفرگھر میں تقریب پی ایچ اے بہاول پور کی جانت سے مادر ملت پاک میں پاہدے لگائے گئے ریسکیو اور تحفظ محور کی جانت سے آگاہی گوھر میاوالی میں بھی ایم این اے امجد علی خان نے شدرکاری تقریب میں اشرت کرتی نودرہ میں بھی صوبائی وغیر جیل توہدری زوار وڑاچ نے پاہدہ لگایا جنوبی پنجاب بھر میں کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز ملتان رحیم یار خان بہاول پور دیرہ غازی خان اچھ شریف خانیوال ملسی منچن آباد سمیت نگر شہروں میں تقریبات درکاری افسرام سمیت سکولوں کالوجز کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی بہتے لگائے ادھر ڈسٹرک انسیشن جد مظفرگرد سعیداللہ مغل نے کو چدو میں پودا لگا کر شجرکاری مہم اور ڈسپنسری قائد ستاک کیا پاکستان موٹر بائک امن کاروہ کی بہاور پور آمد کاروہ نے سوالہ مارک کو مجارکات سے اپنا سفر شروع کیا امن کاروہ تئیس مارک کو منار پاکستان پہنچے گا لازوال دھونوں کے خالق شہرہ یا پاک موسیقار خواجہ خوشید اندر کا ایک سو ساتنہ یومی بیدائش خواجہ خوشید کے کلم سے لکھے گئے گیر نس صدی گزر جانے کے بعد بھی سماعتوں میں رد کھولتے ہیں ہوم اکنومکس جرلز کالرج مولتاہ میں سپورٹز گانہ منافق سالباد کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے سالباد کی رنگا رنگ کرپارمنس جو شو خروف دیتی گورنمنٹ خواجہ پریپوس پیجویٹ کالج رحیم یارتان میں سالانہ محفل مشاعرہ منہ کے ملک برسے نامبر شورا اکرام کی شرکت شرکا نے اپنا کلام پیش کر کے خوبصور سمجھے ہولی کا تہوار رنگوں کی بہار ملتاہ میں ہندو براثری اپنا مصبی تہوار منانے میں مصروح سب نے ہولی کے رنگوں کو پھیلا کر بہار کو خوش آمدید کہا اور بہار اور پیار کے رنگوں سے بھری ہولی رحیم یارتان میں ہندو براثری خوشیوں کے رنگوں سے رنگید چھوٹے بڑوں نے ایک جھوٹنے کو رنگ دیا موسیقی